کل نفس دائیقت الموت السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسجد جس کے اندر میٹر نہیں ہے اور اس کی دکان ہے اس میں بھی جو لائٹ جلتی ہے وہ مسجد ہی سے جلتی ہے جس کا میٹر نہیں ہے تو ایسی دکان گرائے پہ لینا کیسا ہے اور اگر مسجد والوں سے ہی تے کر لے کہ میں جو گرائے دے رہا ہوں مسجد دکان کا اور لائٹ کا دونوں کا دے رہا ہوں تو یہ کیسا ہے جب مسجد کے اندر میٹر ہی نہیں ہے یعنی چوری کی بجلی جل رہی ہے مسجد کے اندر سب سے پہلے تو یہی غلط ہے رہا مسئلہ دکان کا گرائے پہ لینا تو دکان تو گرائے پہ لے سکتے ہیں لیکن اس میں جو بجلی جل رہی ہے اور ہمارا علم میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں میٹر نہیں چوری کی بجلی جل رہی ہے تو اس لیے اس بجلی کا مسجد والوں کو رقم ادا کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود ہی آگے رقم ادا نہیں کر رہے دکان گرائے پہ لے سکتے ہیں دکان گرائے پہ لینے کے بعد بجلی استعمال نہیں کریں بجلی کے لیے اپنا الگ سے کوئی میٹر لگوا لیں اور اس میٹر کا جو بھی بھی لائے وہ ادا کر دیا کریں موسیقی